بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مزید سامین اور ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان بلکیس اقبال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکوان آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بریانی اجزہ ایک کلو گوشت ایک کلو چاول چار عدد پیاس دو عدد لیسن ایک عدد ادرک دس سے پندرہ ہری میرچ دو عدد ٹیمائٹر تین چمچ لال میرچ علوی ملی کا پانی ایک کپ لیمن رس حسب ضرورت حلدی ایک چمچ نمک حسب زائقہ گرمی سالہ دارچینی چار عدد دو عدد بادیانی پھول دو عدد لاچی بڑی دو عدد چھوٹی لاچی آٹھ عدد لانگ دو عدد تیز پاپتے آٹھ عدد کالی میرچ ترقیب گوشت اور پیاس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں اس میں گرم مسالہ دار چینی بڑی لاچی چھوٹی لاچی بات یعنی پھول تیز پاپتے شامل کریں اس کی یخنی بنا لیں اور ساتھ ہی ساتھ چاولوں کو بھی گو کر رکھ دیں یخنی میں سے گوشت نکال لیں اور گوشت کو ہری میرچ، ادرق، پیاز، لیسن، ٹیمیٹر، آلوی ملی کا پانی اور لیمن کے رس مثالے میں ڈال کر آئل میں بھونیں پھر اس میں چاول ڈالیں، یخنی شامل کریں اور پکنے کے لیے رکھ دیں دس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں اور دم پر لگا دیں یہ یخنی کے لیے رکھ دیا ہے گوشت اس میں ڈال دیا ہے یخنی بنانے کے لیے اور پیاز، لسن، ادرق، گرم، مثالے، دالچینی، لونگ، بادیانی پھول، پتے یہ سب ڈال دیا ہے اس کے بعد ادرق نہیں ڈالی ادرق ہم ڈالیں گے جب مثالہ بھونیں گے چاولوں کے لیے تو اس میں ڈالیں گے یہ اب یخنی پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ یخنی تیار ہو گئے یہ یخنی ہے یہ تیار ہو گئے اس کے اندر سے یہ گوشت ہم نے نکال لیا اس میں ڈال دیا اور لونگ دو ڈال دیا اب پیاز ڈالنے لگے یہ پیاز ڈال دیا بریانی بنانے لگے یہ ہماری بریانی تیار ہونے لگے مسالہ جب سب کچھ تیار ہو گیا اب بریانی تیار چاہنے لگے یہ پیاز 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 جب تھوڑے سے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے اس کو بھونیں گے اچھے سے پھر اس کے بعد سارے مسالے لے جائیں تماؤٹر اڈرکلیسن پیز ڈال دیں گے وہ سب تیار کر کے پھر یخنی ڈالیں گے یخنی کے چاول ڈال کے دم پر لگا دیں گے یہ دیکھیں اب تیار ہو گیا یخنی بھی ہم نے اس میں ڈال دیا گوشت کو بھون کے مسالے سارے ڈال کے ان کو اچھے سے بھون کے گوشت ڈال ہے اس کے بعد اس کو بھون ہے پھر وہ جو یخنی تھی وہ اس میں ڈال دیا اب یہ تیار ہے اس میں چاول ڈالنے لگے ہیں یہ اب بوائل ہونے لگے ہیں اب ہم اس میں چاول ڈالنے لگے ہیں نمک چیک کریں گے پہلے تو اس کے بعد اس کو ہم چیک کر کے نمک کو چاول ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہمارا نمک یہ دیکھیں میں چاول ڈال دیں اس کے لگے ہیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اب اس کو بند کر دیں گے آج کی ہماری بریانی تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے چھا گے ہو بھی چھا گے ہو ہائے 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 کیا ٹیسٹ ہے کیا خوشبو ہے زبرددد بھی زبرددد ایسے کھانے پکنے چاہیے گھروں میں اور بار بار پکنے چاہیے کھا کے بندہ لطف انداز ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور کیا چاول کھلے ہوگی ہیں اور کیا خشبو ہے زبردست آپ پکائیں ٹرائی کریں اور انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا ٹرائی کیجئے گا ضرور کیجئے گا قریب ہوتے تو آپ کو پیش کیا جاتا دور جو ہیں چلیں خود پکائیں خود کھائیں اللہ آپ کو جدائے خیر دے